کیک باکس کو استعمال کروں گی اور آج میں ان سے بناوں گی ایک زبدسہ اور اگنائزر جو آپ کے بہت سارے کاموں کو کر دے گا آسان اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس ہیں ہم لگائیں گے کلوت کلپ کو اپنی مکسی جار سے اور جار پہ اور اس پر ہمیں کاف کیا فائدہ ہونے والا ہے ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جو بلکل ہم بنانے والے ہیں آج زبدس قسم کے جو گاڑ بلکل اور ایک زبدسہ ہم بنائیں گے جو ہے مچھروں اور مچھروں کو بھگانے کے لیے مکھیوں کو بھگانے کے لیے ایک سپری تو سٹارٹ کریں گے ہم اپنی ویڈیو کو ٹیپ نمبر وان سے تو یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں لیسن اور لیسن کو پیسنا جو ہے وہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو یہ کٹر ہے اور اس کو جب ہم اس پر لیسن کو باریک باریک چوب کرتے ہیں تو ہمارا کٹر خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا لے لیا ہے ایک شاپر شاپر کو میں چڑھا لوں گی اس صحیح کے اسے اپنے کٹر پہ اور اب میرے پاس یہاں پہ ہیں سات جوے جو کہ میری کام آئیں گے ایک ریمیڈی بنانے میں اور یہاں میں اس کو جو ہے کرش کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے نہ تو میرا یہ چوپر جو ہے یہ خراب ہوگا اور نہ ہی میری جو ہے نا لیسن جو ہے وہ زیادہ زیادہ اس کے اندر نہیں لگے گا اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور لیسن بھی سارا اندر کی طرف لگ جاتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کم مقدار میں واپس آتا ہے تو اس ٹرک پر عمل کر کے آپ اس طریقے سے اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں ایک تو یہ آپ کا میرا نہیں ہوگا اور اب آپ کو اسے دھونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اور سیکنڈلی یہ آپ کا چوپ ہو گیا نیکس ٹرپ کی طرف آتے ہیں یہاں پر ہم بنانے والے ہیں ایک بلکل زبادہ سپری اور آپ کے گھر میں جسرا کے گھرمیاں ہیں تو مچھر بہت زیادہ آ جاتے ہیں مکھیاں کا موسم ہے تو یہاں پر میں ایک بلکل ہوم ریمیڈی استعمال کرنے والی ہوں اور پہلے میں نے بوٹل کو بھر دیا ہے پورا اور اس کے اندر میں نے جو ساتھ جوے کاٹے تھے پیسے تھے لیسن کے اس کو ڈال دوں گی اور ون ٹی سپون جتنا میں سینبن پاورڈر ڈالوں گی اور یہ دو سٹیک ہیں میرے پاس یہ ہیں بلکل مولیٹی ان کو میں اس کے اندرے ڈال دوں گی اور یہ میرا سپری ہو گیا ہے ریڈی اسے میں اچھے سے شیک کر لوں گی اور آپ مہنگے مہنگے سپری لے کر آتے ہیں اور وہ آپ کے حام فل بھی ہوتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے تو یہاں پر میں نے بلکل ایک ہوم ریمیڈی تیار کی ہے اور اب آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے جہاں صبح کی ٹائم اور شام کی ٹائم دو ٹائم میں آپ جو ہے پورے گھر میں کچن سے لے کے پورے گھر میں آپ جو ہے جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مکھیاں بھی آتی ہیں اور مچھر بھی تو وہاں آپ نے اسے اچھے سے سپری کر دینا ہے یہ میں نے یہاں زیادہ تعداد میں بنایا ہے بلکل ایک باٹل بھر کے اور اس کو میں سپری کر لوں گی اور اس طرح سے جتنے بھی مچھر ہوں گے اور مکھیاں ہوں گی سب کی سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور اس کے سپری کرنے سے دوبارہ نہیں آئیں گی اس طرح سے کچن میں موجود چیزوں کی مدد سے ہم جو ہے اپنے گھر پہ بلکل سپری بنا سکتے ہیں اور اس سے جو ہے ہم ہماری جو ہے وہ ہیلتھ بھی خراب نہیں ہوگی اور یہ ہمارا ضبط بلکل نو کاسٹ تیار ہو چکا ہے سپری نیکسٹ ٹپ کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمارے یہ مکسی جار ہوتے ہیں جب ہم ان کو یوز کر لیتے ہیں واش کرنے کے بعد جب ہم ان کو رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے رکھنے سے اس میں بابلز بھی آ جاتے ہیں سیکنڈلی اس میں سمیل بہت زیادہ آ جاتی ہے تو اس کو ہم رکھنے کا ایک آسان سا ٹرک آپ کو بتانے لگی ہوں اس طرح سے اپنے کلاث کلپ لے لینی ہے تین اس طریقے سے لگا کے اپنے اس کو لٹا کر دینا ہے اب اس میں سے ائر پاس ہوگی ایزیلی بابلز بھی نہیں آئیں گے اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ بلکل بھی سمیل بھی نہیں آئیں گی نیکس آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم لیمن یوز کر لیتے ہیں تو اس کے جو پیل ہوتے ہیں ان کو مٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو یہاں ہم ایک زبدس قسم کا جو ہے نا وہ وارٹر بنانے لگے ہیں انہیں چھلکوں سے بلکل میں نے لے لوں گی ان کو کٹ کر کے میں اس کے اندر ایک بوٹل پانی کی لے لوں گی اور اس کے اندر میں اس کو ڈال دوں گی یہ میرا ایک ڈیٹاکس وارٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور موسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے بلکل ہمیں چھلکوں کو استعمال کریں گے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپونز زیرہ اور اس وارٹر کو ہم صبح سے شام یوز کریں گے اور جب ہمارا کم ہو جائے گا تو ہم اس میں وارٹر ایڈ کر دیں گے نیکس ٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس یہ چھلکیں بچ چکے ہیں اب ہم کیا کرنے والے ہیں کہ اس سے ہمیں ایک اور کام کرنے والے ہیں میں نے یہاں بھی میٹھا سوڈا لے لیا ہے اور دونوں چھلکوں پہ میں اچھے سے لگا لوں گے ہمارے ہاتھوں کی سکین گریوں میں خاص طور پر بہت زیادہ ٹین ہو جاتی ہے دوب کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنی زیادہ خوشکی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری سکین سکین کلر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پیچز پر جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں پہ پاؤں پہ تو اس طرح سے اپنے لے لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے رب کرنا ہے جس طرح کہ میں کر رہی ہوں میٹھا سوڈا آپ نے لے لینا ہے اور ان دونوں کو میکس کر کے ہمارے سکین بہت اچھی ہو جائے گی اور ہم اس کو واش کر لیں گے اور آپ دیکھیں گے فرق آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں تو نیکس ٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں تو چھلکیں ہمارے جو ہوتے ہیں وہ بہت کام کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لیے ہیں یہی لیمن کے چھلکیں اور لیمن ہم نے ظاہر ہے کافی سارا ان کا جوس نکال لیا تھا تو چھلکیں ہمارے پاس بچ گئے تھے یہ جو ہمارے کٹنگ بورڈ ہوتے ہیں تو ان کی بھی صفائی بہت زوری ہوتی ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا یہاں پہ ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں لے لوں گی اس چھلکیں اور اچھے سے اس کے اوپر میں رب کروں گی تو اس طریقے سے آپ کے لیے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں تو میں ان کو ابھی آپ کو واش کر کے دکھاؤں گی میں نے سارا رب کر لیا اس کو میں سائٹ پر کر لوں گی تو نیکس میں ہی جو ٹیپ ہے وہ اس طرح کی ہمارے جو یہ میٹ ہوتے ہیں جن پہ ہم کھانا وگرہ بنا رہے ہوتے ہیں روٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی صفائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو اسی لیمن کے پیل کو میں لے لوں گی اور اس کو اسے اچھے سے اس کے اوپر رب کروں گی جتنی بھی اب اس کے اوپر مین ہوگی چکنائی ہوگی اس ساری کی ساری دور ہو جائے گی تو اس کو میں واش کر لوں گی اچھے سے دونوں چیزوں کو اور اب آپ دیکھیں کتنے نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں تو یہ میرا کٹنگ بورٹ بھی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا میٹ آپ دیکھیں کہ میٹ میرا جو ہے وہ بالکل نیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد یہ بھی میرا ہو گیا ہے ساف نیکس ایڈی کی طرف آ جاتے ہیں تو یہی جو آپ کے چھلکیں ہیں جس سے ہم نے میٹ وغیرہ سے کوئی صاف کیا یا پھر بچ کے تھے تو آپ کو میں بتاؤں گے کہ کسی لیے سے آپ اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو بھی اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے میٹھا سوڈا اور انہی جو ہے نا یہ جو چھوٹی چھوٹے پیسیز بچ گئے تھے ان سے میں ان کو اچھے سے جو ہے نا لیمن کے پیل سے میں رب کر لوں گی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر یہاں پہ میں کام کر رہی ہوتی ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گلو کا بھی کافی کام کر رہی ہوتی ہوں تو یہاں پہ نا اکثر چپک جاتی ہے تو اس کو میں اس طریقے سے یہاں پہ رب کر دوں گی اور اس کے بعد میں گیلی کپریسز کو صاف کر لوں گی اب آپ دیکھیں کتنا چمک چکا ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے اور یہ بیکار تھے ہم ان کو پھینک دیتے تو اس سے پہلے ہم نے اس سے چھ ساتھ اپنے جو ہے وہ کام نکال لی ہے تو اس طریقے سے آپ لیمن پیل کو جو ہے نا یوز کر کے آپ اپنے کام کو کر سکتے ہیں بہت زیادہ آسان تو یہ جو چھوٹ چھوٹے سے رہ گئے تھے اس کو میں نائف کی مدد سے وہ کر لوں گی اور یہ اکثر جو ہے نا ہمارے گلو کے رہ جاتے ہیں تو نیکس ایڈی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہماری مشینی ہوتی ہیں اور انجسر وغیرہ تو جو ان کا ہم ڈیلی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی اچھی خاصی میلی ہو جاتی ہیں بٹنز کی سائٹ سے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ایک فل میں ایک لے لوں گی لیمن اور اس کو کٹ کر لوں گی اور اس کو سکیز کر لوں گی اس مشین کے اوپر اب جیسے ہی میں میٹھا سوڑا اس کو پر ہارف ٹی سپون ڈالوں گی آپ دیکھیں گے ریاکشن ہوگا اس کے بعد میں اسے اچھے سے رب کرتی جاؤں گی اور جتنی بھی اس میں میل کچھ ایل ہے بٹنز کی سائٹ پہ آگے پیچھے اور اس کے سنٹر والے پارٹ پہ تو آپ دیکھیں گے کہ بلکل یہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا تو اس کو میں نے رب کرتی جانا ہے اچھے سے اور اس کے بعد میں لے لوں گی بریش اور جہاں جہاں میرا ہاتھ نہیں جاتا وہاں میں اندر کی طرف اور سارا اس بریش کی مدد سے میں اس کو گھوماتے ہوئے اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر لوں گی تو یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے سارے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں اور لیمن کے چلکے جو ہے جن کو آپ بیس سمجھ کے پھینک دیتے ہیں وہ آپ کے اس طریقے سے بہت زیادہ کام آ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فول لیمن اس کے لیے لیا تھا تاکہ یہاں پہ جو ہے نا گندگی چیادہ تھی تو میں نے سچا کہ مشین کو اچھے سے نیٹ کر لیا جائے اور اب میں نے لے لیا ہے گیلہ کپڑا اور اس کو میں اس طریقے سے اس کے اندر سے گزارتے ہوئے دونوں طرف سے کھینچوں گی اور یہ میرا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا دیکھ لیجئے میری جیسر کی کنڈیشن اور نیکس ٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہماری تارے مغیرہ ہوتی ہیں تو اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے کوئی بھی پونی لے لیجئے اور اس کو اس کے اندر آپ ڈال لیں گے اور اس کے بعد اس کا سائٹ کا ہینڈل ہوتا ہے اس کو آپ کھول لیجئے اور اس کے اندر آپ اسے سٹینڈ کر دیجئے دیکھیں آپ کو بہت زیادہ سٹینڈ بھی بن گیا دار بھی آپ کی سمر گئی اور مشین بھی آپ کی ہو گئی نیٹ اینڈ کلین نیکس ٹیڈی کی طرف آ جاتے ہیں تو گرمیاں ہیں اور ہم جب دھوپ نکلتے ہیں تو ہماری ظاہر ہے ہمیں سن بلوک کی ضرورت ہوتی ہے تو نیچرلی آج ہم آپ کو ایک سن بلوک بنانا بتانے والے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لیا تھا یہ ہماری روز ووٹر کی بوٹل تھی تو یہ خالی ہو گئی تھی تو اس کے اندر میں نے 3 ٹیبل سپون لے لیا ہے ملک اور اس کے اندر 2 ٹیبل سپون ڈالوں گی میں ارکے گلاب اور 2 ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی بالکل جو ہماری جیل ہوتی ہے ایلویرا جیل اس کو ٹھیک ہے جی اس کو میں اس کے اندر جو ہے نا میں نے دوڑ ڈال دیا تھا اس پر کے گلاب ڈالا اور اب میں جو ہے نا اس کے اندر ڈال دوں گی جیل اور ان سب کو میں اچھے سے شیک کر دوں گی اور یہ نیچرلی میرا ایک سن بلوک جو ہے وہ بن کے ہو گیا ہے تیار اب آپ کو جب بھی آپ کو باہر جانا ہو ہاتھوں پہ پاؤں پہ اور فیس پہ جو ہے آپ اس کا سپریے کریں گے بلکل اس طریقے سے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی سر سے آپ نے سپریے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کو اپنے کسی بھی چیز سے صاف نہیں کرنا اس کو جسٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے اور یہ آپ کی سکن کو جو ہے وہ ٹین ہونے سے بلکل بچ جائے گا اور دھوپ بھی آپ کو نہیں لگے گی تو کیسی لئے کی ریمیڈی ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا نیکس ایڈی کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمارے بس نے اس طرح کے کیک باکس ہوتے ہیں اور ان کو بیکار سمجھ کے پھینکتے ہیں آج میں ان کو کام میں لانے والی ہوں اور آپ کو بتانے والی ہوں ایک زبد ایسا اورکنائز ہے پہلے تو میں اس کی جو اوپر کا ڈھکن ہوتا ہے جو کور ہوتا ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی اس کو سائیڈ پر کر لوں گی اب اس کو اوپر کر لوں گی اور الٹا کر لوں گی تو تاکہ جو یہ اندر والی سائیڈ ہے جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو میں اندر کی طرف کر کے اس کو میں دوبارہ سے اس کو بند کر دوں گی اور اب میں نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کا ڈھکن تھا اس کو میں نے بند کر کے اندر کی طرف لگانا ہے گلو گن کو کر لوں گی گرم اور اب میری گرم نہیں تھی تو یہاں پہ میں نے اس کو بلکل بند کر لیا جو اس کی سائیڈز تھی تاکہ اوپن آ رہے تو اس کو میں نے ٹیپ لگا کے اچھے سے فکس کر دینا ہے اب میں لے لوں گی گلو گن اور اس کے جو اوپر کا ڈھکن تھا اس کو میں اندر سے سارے سر سے گلو لگا لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے فکس کر دوں گی اس کے سینٹر کے پارٹ میں آ جائے گا اور یہ ہو گیا ہے فکس اور اس طریقے سے یہ میرا جو سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا سر کل جائے ہمارے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں اس طرح سے پریس کر کے رکھتے دیں تو میں اس میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں سابدہ سوڑنائز ہے بن گیا اب میں اس کے نیکس چیز بھی کرنے والی ہوں کہ اس کے جو یہ سامنے کا پارٹ ہے میں نے اس کو کٹ کر دیا اور اس کے نیچے والے پارٹ کو میں نے اندر کی طرف فورڈ کر دیا آپ یہ دیکھیں بلکل یہ اس طرح کا بن گیا باکس کے مجھے سامنے نظر آئیں گے کہ کون سے سوٹ ہیں میں یہی سے نکال سکتی ہوں یہی سے ڈال سکتی ہوں تو کیسے لگے میرے آج کا کانٹینٹ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پہلا ایکن کو پریس کیجئے گا آپ نے رکھے گا بہت زیادہ خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ